موسم کا بدلہ مزاز دیکھنے کو مل رہا ہے موسم نے اچانک کروٹ بدلی آسمان میں کالے بادل چھائے ہیں کالی گھٹائیں چھانے کے بعد شہر کے کئی علاقوں میں بوندہ باندھی کا دور شروع ہو گیا ہے رازدانی میں آندھی توفان کا موسم ہے موسم نے کروٹ بدلی ہے موسم کے بدلتے مزاز سے کسانوں کی چنطہ بڑھ گئی ہے آنمی داتا کی مشکلیں بڑھا دی ہے بدلے موسم کے مزاز نے ہلکی برسات سے تھنڈ میں اجافہ ہوا ہے تو وہیں کسان بیچین ہو رہا ہے رازدانی جیپور میں موسم کا مزاز بدلہ ہے رازدانی میں موسم کا مزاز بدلہ ہے آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہمارے سموازاتا لوکیش اولا کے پاس میں جی لوکیش کیسا موسم آپ دیکھ پا رہے ہیں کس پرکار سے موسم نے کروٹ بدلی ہے اور کسانوں کے ماتھے پرچنطہ کی لکیریں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں جس طرح سے موسم بھاگنے چہتا ہوں نے دی تھی کہ دو دن بعد میں موسم میں اچانک بدلہ آئے گا جیپور سے پردیش کے کئی جلوں میں یہ بدلہ دیکھا جا سکتا ہے اسی کے انشار آج صبح سے ہی جو کالے بادل ہو چھائے رہے لیکن دن میں ہلکی دوپ نجر آئے اور اس کے بعد میں دیر شام جیسے ہی ان کے دن ڈھلتا گیا اور تیج ان کے ہواوں کے ساتھ کالے بادل چھائے رہے گے اور دیرے دیرے جو موسم میں تیج بدلہ نجر آیا اور اس کے بعد میں ہلکی بھوندہ باندی بھی شروع ہو چکی ہے جس طرح سے میں میرے سیعیو کی کہنا چاہوں گے وہ تشورے دکھائے گا کہ کس طرح سے جو موسم میں بدلہ ہو ہے وہ آج دیکھنے کو ملا ہے جو تیج ہواوں کے ساتھ میں جو بارش کا دور شروع ہوا ہے حالانکہ جو تیج ہواں ہیں ان میں دیرے دیرے کمی آئی ہے لیکن جو بارش کا دور ہے وہ دیرے دیرے اب شروع ہو چکا ہے ایسے میں پردیس کے جو دس پرسنٹ کئی کسان ایسے ہیں جن کی ربی کی جو فصلے ہیں وہ کھیتوں میں پڑی ہیں ان کے پاس میں جو چنتہ ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کی فصلے ابھی بھی کھیتوں میں پڑی ہیں لیکن وہیں جو جائے دیا پھر بات کہیں جو سبجی اور فلو کی جو کھیتی ہے ان میں ان کے کسانوں کو لے کر ایک جو رہات مل سکتی ہے اس بارش سے کیونکہ جیسے ہی گرمی بڑھتی ہے اس دوران ان فصلوں کو پانی کے آفشکتہ آدھیک ہوتی ہے اور اس سمیے پانی کے جب آفشکتہ ہوتی ہے تو ان کو یہ ہے جو بارش ہوگی وہ پانی افلب کروائے گی اور جو نمی ہے جو فصلوں میں وہ پرابت ہوگی ایسے میں جو فصلوں کو جو فائدہ ہے وہ ہوگا اسے میں کسانوں کو لاب ہوگا لیکن جو دس پرسیت کسان ایسے ہیں جن کو جو ربی کی جو فصلے ہیں کھیتوں میں پڑی ہیں اس کو لے کر ایک جو کورونا کا جان سنکرمن فیل رہا ہے وہاں پہ بھی ایک جو مریجوں کی سنکھیاں وہ بڑھتی ہے نجر آ سکتی کیونکہ جس طرح سے کورونا کا پرباہ سردیوں میں دی گتا ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوال ایک اور یہ ہے کہ ایک اور جہاں انداتا کی چنٹا کی لکیرے ساپ دیکھی جا سکتی ہے تو وہیں دوسری اور جیسے ہی اچانک موسم نے مجاز بدلا ہے تیز دھوپ دیکھنے کو مل رہی تھی اور اب کالی گھٹائیں چھائی ہے باری سو رہی ہے ایسے میں موسمی بیماریوں کے مریجوں کی سنکھیاں میں اجافہ ہوگا تو وہیں پردیش کے جو اسپطال ہیں وہاں پر چاہے اس ایم ایس کی بات کرے تو وہاں پر کورونا کو لے کر ہائی الٹ ہے کورونا کے مریجوں کو پراتھمکتہ مل رہی ہے ایسے میں موسمی بیماریوں کو لے کر کے اور کورونا کے جو سمٹمز ہیں وہ بھی اسی پرکار کے ملتے جلتے ہیں کھاسی ہونا جکھام ہونا بکھارانا ایسے ہی سمٹم میں ایسے میں آدمی بھرمیت بھی ہوگا اور ایک چنتہ آم جنتہ کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گی جی بلکل آسیس جیسے ہی جو اپریل مہینہ ہوتا ہے وہ گرمی کا مہینہ ہوتا ہے لیکن ایسے اچانک موسم میں بدلہ آوانا جو موسمی بیماریوں کا سنکیت ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس دوران جو موسم میں اچانک بدلہ آوانا ہے بارش شروع ہوتی ہے تو اس سے موسمی بیماریوں کا خطرہ ہے وہ دیکھ بڑھ جاتا ہے ایسے میں جو کورونا سنکرمن کے دوران جو عام جو مریض ہیں ان میں بھی جو کورونا کا بے ہے وہ بڑھ جائے گا کیونکہ دراصل خانسی جکھام اور جو موسمی بیماریوں کے سمٹمز ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے کورونا کے سمٹمز ہوتے ہیں ایسے میں لوگوں کے سامنے ایک بڑی شمشہ ہے وہ سامنے آ جائے گی ساتھ ساتھ جو سرکار کے سامنے اور چکے ساہی عبا کے سامنے بھی ہے جو بڑی چنوتی آ سکتے ہیں کیونکہ کورونا کے سمٹمز جو موسمی بیماریوں کے ہوتے ہیں ایسے میں پردیش کے چکے ساہی عبا کے سامنے ایک چنوتی رہے گی کیا پتہ یہ بھی کورونا کے سنکرمنت کیسے ہو سکے ایسے میں جو چنٹا کی لکیرے وہ ساپ نظر آ سکتی ہے ساتھ ساتھ جو کھانسی جکھام وہ بھی پریابتوں میں جو نہیں ہو سکتی کیونکہ حالانکہ جو مکہ منتری نے جو دور ٹو دور اوپیڈی جو ویوستہ سرو کی ہے اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن کئی ایسے جو دور دراج کے مریض ہو سکتے ہیں جن کو جو کھانسی جکھام سیت موسمی بیماریوں کا علاج سمیہ پر نہیں مل پائے گا لیکن جس طرح سے کورونا سنکٹ کے دوران جو اس طرح کے سمٹم سامنے آئیں گے تو ایک جو چنٹا جو ماحول ہے وہ بڑھتا ہونے جر آ سکتا ہے جی آشش یہاں پر لوکش ایک انداتا کا سوال بنتا ہے جیسے ہی موسم کا مزاج بدل رہا ہے آندھی توفان دیکھنے کو مل رہا ہے باریس ہو رہی ہے ایسے میں کسانوں کے کھیتوں پر پک کر تیار فصلے کھڑی ہے منڈیوں میں اوکسن چالو ہو گیا ہے بہت سے کسان ہیں جو فصلے لے کر کے منڈی میں پہنچنے لگے ہیں اور وہیں دوسری اور کٹائی کا سمیں بھی پیک سمیں ہے ایسے میں کتنا نقصان کسانوں کو ہو سکتا ہے کیا انمان لگایا جا رہا ہے آشش ربی کی فصل میں جو کٹائی کا سمیں ہوتا ہے وہ مارچ اور اپریل کا سمیں ہوتا ہے ایسے میں نبی پرتیشت کسانوں کے کھیتوں میں کٹائی ہو چکی ہے فصلے ان کی وہ گوداموں تک یا پھر منڈیوں تک جانے کے لیے تیار ہو چکی ہے ایسے میں دس پرتیشت ایسے کسان ہیں جن کے فصلے ابھی بھی کھیتوں میں پڑی ہے ایسے میں جو کسانوں کے سامنے جو چنٹا ہے وہ بڑتی نظر آ رہی ہے اور کئی جو آپ بات کر رہے ہو کرشی منڈیوں کے تو کرشی منڈیوں میں بھی جو اناج کا جو آواج ہے وہ شروع ہو چکی ہے ایسے میں وہاں پر بھی جو گوداموں حالانکہ ابھی تو گودام کھا لیے وہاں پر گوداموں کے اندر ان کو رکھا جا رہا ہے ایسے میں اگر یہ ہے موسم میں پھر دس سے پندرہ دن بعد میں بدلا ہو آتا ہے تو ایک منڈی میں بھی وہاں پر بھی ایک چنٹا ہو سکتی ہے کہ جو باہر رکھی جو فصل ہے وہ برباد جو باہر رکھا جو راج ہے وہ برباد ہونے کا ایک جو آثار ہے وہ نظر آئے گا تو اس سے بھی جو چنٹائیں ہیں وہ اور بڑھ سکتی ہے سنکٹ کال کے سمیں جی آشش چلیئے ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا تو یہ تھے لوکیش اولا جنہوں نے لیٹیسٹ اپ ڈیٹ دی موسم کا مزاج بدلہ ہے کسانوں کے ماتھے پر چنٹا کی لکیرے دیکھنے کو مل رہی ہے اسی بیچ بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کورونا کو لے کر اپ ڈیٹ ہے پردیش میں کورونا کا کہر لگاتار جاری ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آج دو پہر دو بجے تک 49 نئے کورونا پوزیٹیو سامنے آ چکے ہیں جوتپور میں 20 چیپور میں 12 ناغور میں 10 کوتا میں 4 پوزیٹیو ماملے سامنے آ چکے ہیں تو وہیں ہنوانگرد میں دو اور اجویر میں ایک کورونا پوزیٹیو سامنے آیا ہے پردیش میں کل ملا کر کورونا پوزیٹیو کی سنکھیا 1937 ہو گئی ہے دو پہر دو بجے تک کی ریپورٹ کے بعد یہ آپ کو بتا رہے ہیں آکڑا صبح نو بجے کے بعد پورے پردیش رہت کی خبر آئی دو بجے کی ریپورٹ میں صرف دو نئے کورونا پوزیٹیو سامنے آئے کورونا پوزیٹیو کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کورونا پوزیٹیو کی سنکھیا میں اجافہ دیکھنے کو مل رہا ہے راجستان میں کورونا پوزیٹیو کی سنکھیا لگاتار سامنے آ رہی ہے لیکن آج دو پہر دو بجے کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں صرف دو مریض پوزیٹیو آئے ہیں اس خبر پر اور ادھک جانکاری کے لیے آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں نیوز روم جہاں پر ہمارے سماداتا لوکیش اولا موجود ہے جی لوکیش لگاتار دیکھ رہے تھے دو پہر دو بجے کی جو بھی ریپورٹ آ رہی تھی اس میں کم سے کم تیس چالیس پچاس کے آس پاس پوزیٹیو کی سنکھیا آ رہی تھی لیکن آج ایک راحت بھری خبر آئی دو پہر دو بجے کی ریپورٹ میں ماتر دو کورونا پوزیٹیو پائے گئے دو بجے کی ریپورٹ میں دو کورونا پوزیٹیو سامنے آئے ہیں لیکن یہ رات بھری خبر نہیں کہی جا سکتی کیونکہ صبح جو نو بجے کی ریپورٹ آئی اس میں سیتالیس کورونا پوزیٹیو سامنے آئے تھے ایسے ابھی جو رات کے نو بجے کی ریپورٹ آنے باقی ابھی تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے کورونا پوزیٹیو اس میں بڑھ کر آتے ہیں یا پھر اتنے ہی رہتے ہیں اس میں کچھ رات نظر آتی ہے تو اس کو کچھ رہت کی خبر کہی جا سکتی ہے لیکن 40 کورونا پوزیٹیو ایک دن میں ملنا وہ ایک بڑی سنکھیا کہی جا سکتی ہے آج بات کریں تو جو دپور میں 20 کورونا پوزیٹیو سامنے آئے ہیں جو دپور میں 12 کورونا پوزیٹیو سامنے آئے تو یہ آکڑا بھی کم نہیں کہا جا سکتا ہے یہ سنکھٹ کے سمیں لگاتا جو کورونا پوزیٹیو سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے اسی کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا جس طرح سے چکہ سائی اوباہ کام کر رہا ہے جو مکہ منتریہ سو گیلوت کے نردیش ہیں کہ ادھک سے ادھک سیمپل ہو تو انہی سیمپلوں سے ہی نکل کر یہ کورونا پوزیٹیو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں علانکہ جس طرح سے ابھی تک جو قریب 47 سو کے قریب پرتی دن جو جانت سویدہ ہے سرکار کے پاس میں چکہ سائی اوباہ گوے راجستان میں وہ ابھی ہے لیکن اس کو اور بڑھا کر دس ہزار تک کا دائرہ کرنے کی چکہ سائی اوباہ کی اور سے کوشش کی جاری ہے اس کے لیے بھی چکہ سائی اوباہ کی اور سے کوباس ڈبل اے ڈبل جیرو نامک جو مسین ہے وہ جیپور اور جودپور کے لیے مانگوا دی گئے اس سے تین ہزار جو سیمپل جانت کی کیپسٹی ہے وہ اور بڑھ کر سامنے آئے گی اسی کے ساتھ میں بات کریں تو بھیلوارا جو بھرتپور کوٹا کوٹا سہی تھے جو بات کریں جو بادمیر کی وہاں پر بھی جو جانت کیپسٹی وہ بڑھانے کی کوشش سکھی جاری ہے وہاں پر بھی آج مشینیں پہنچ چکے ہیں اور جلد ہی ان کو جو انومتی ملنے کے بعد وہاں پر جانت شروع ہوگی اسی کے ساتھ جو پردیس کا چکہ سامنے اکمہ ہے مکہ مندری اصو گیلوت نے نردیس دیا ہے کہ پردیس کے سب ہی جلوں میں جانت سویدہ اپلقد ہونی چاہیے کورونا کی تاکہ ادھک سے ادھک مریضوں کا پتہ لگا جائے سکے اور کورونا کے جڑ تک جا کر ان کی جو اندر جو چھوپے ہوئے مریض ہیں ان کا بھی پتہ لگا جائے سکے یا ان کی جڑ کورونا کے پوجیٹیو پیشنٹوں کی جڑ تک جا کر ان کا پتہ لگا جائے اور ادھک سے ادھک اپچار دیکھ کر کورونا جو سنکرمن فیل رہا ہے اس کو روکنے کوشش کی جائے ایسے میں کئی نہ کئی جس طرح سے جو کورونا کا جانس دائرہ بڑا اسی میں یہ کورونا پوجیٹیو مریض ہے وہ بڑھ کر سامنے آ رہے ہیں لیکن چنتہ کے بات یہ ہے جو چکستہ کرمی ہے جو مین پاور ہے جو سرکار کا یا پھر دیش کا بات کرے چکستہ کرمی وہ کورونا پوجیٹیو آنا ایک بڑی چنتہ کے بات کئی جا رہی ہے لیکن جیسے بات کرے تو جیپور کے ایسیم ایس اسپتالی میں تقریبا آٹھ جو ڈوکٹر ہے ابھی تکے وہ کورونا پوجیٹیو آ چکے جی بلکل لوکیش ایک اور میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ راجستان میں لگاتار کورونا پوجیٹیو سامنے آ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اگر بات کریں رازدانی جیپور کی تو رازدانی جیپور کے آکڑے بھی چنتہ جنک ہیں پہلے پرکوٹے تک یہ کورونا وائرس ریمیت تھا لیکن اب پرکوٹے کے بھی باہر ایک پرکوٹہ بن گیا ہے جتنے بھی کولونیا ہے مانسرور ہو چاہے آپ پرطاپ نگر کی بات کریں جھوٹوڑا کی بات کریں شہستری نگر کی بات کریں ان تمام جگہیں بھی پوجیٹیو کے سامنے آ رہے ہیں تو ایسے میں چنوٹی دوہری ہو گئی ہے اور ساتھی ساتھ کورونا وائرس بھی پوجیٹیو نکل رہے ہیں جی بلکل آسیس اب تک جیپور میں جو ساتھ سو سہتیس کورونا پوجیٹیو سامنے آ چکے حالانکہ جب پہلے جب کورونا پوجیٹیو کی سنکھا بڑھتی نظر آ رہی تھی اس دوران رامگنجو اور پرکوٹے چھتر میں ہی کورونا پوجیٹیو مل رہے تھے لیکن اب جیپور شہر کے علاوہ بھی جموارامگر قصبے میں جو وہاں پر بھی کورونا پوجیٹیو ہے وہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایک بڑی چنتہ کی بات کئی جیس آ سکتی ہے بات کریں جیپور شہر کی تو جیپور شہر کے ادھکانز تھا نا چھتروں میں کورونا پوجیٹیو اب تک مل چکے ہیں جو کورونا پوجیٹیو جو بڑھ کر سامنے جو نکل کر سامنے آ رہے ہیں وہ ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہ کہیں نہیں کہیں شہری چھتر سے ہی ان کا سمپرگ رہا ہے رامگنج جو پرکوٹا چھتر سے ان کا سمپرگ رہا ہے یا یوں کہے تو چکیسہ کرمیوں یا پھر ایس ایس پتال سے ان کے جو سنکرمن فیلا ہے مرتیو در کی راجستان میں تو مرتیو در میں راجستان پورے دیش میں پندروہ استان پر ہے تو یہ کہ یہ اچھی قبر کہی جا سکتی کہ مرتیو در راجستان میں کم ہے حالانکہ جو مر رہے ہیں ان کو لے کر چکیسہ بھاگ کہنا ہے کہ جو پوجیٹیو کے سیز جو کورونا سنکرمیت ہے ان کی موت ادھکانس دو کورونا سے نے ہو کر انہیں بیماریوں کے چلتے ان کی موت ہوئی ہے بلکل لوکیش آپ تمام جانکاری دی آپ نے اس کے لیے دھنیواد ہمارے ساتھ جڑے تھے نیوز روم سے لوکیش اولہ انہوں نے اپ ڈیٹ دی راجستان میں کس پرکار سے کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے ساتھ ہی کورونا پوجیٹیووں کی جو موت ہوئی ہے وہ آکڑا چنتاجنک ہے اس کے علاوہ لگا تار پرکوٹے کشیتر سے باہر بھی پوجیٹیو مل رہے ہیں یہ بھی ایک چنتہ کی بات ہے بلٹن میں آپ پر وقت تو چلے ایک چھوٹے سے